اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی کی طویل حدیث حضرت انسو بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ کی بلائی بستی میں دور پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ گھر میں داخل ہوتے تو وہاں دعا ہوتا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رضائی والد لخار تھا آپ بچے کو لیتے اسے پیار کرتے اور پھر لوٹ آتے اب اس چیز کو جان لیا جائے کہ دودھ پلانے کے لیے الگ بیجا جاتا ہوتا تھا اسی طرح عمر بن سعید نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم میرے بیٹا ہے اور وہ دودھ پینے کے ایام میں فوت ہوا ہے اس کی دودھ پلانے والی دو مائیں ہیں جو جنت میں اس کی رضاحت کی مدد مکمل کریں گی ٹھیک ہے یہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد میں یہ سیم ادیس پائی جاتی ہے اب اس پوائنٹ کو انکلوڈ کرنے کا مطلب تھا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی ٹھیک ہے اور شفیق تھے ان کے اوپر اور ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کو جنت البقی کے اندر بقیتہ دفن بھی کیا گیا اور ان کے لیے یہ بھی بشارت دی گئی کہ ان کے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہوں گی اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے ہدایت کا ذریعہ بنائے عمل کرنے کی تفیق دے اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے اشایتین سے منافقین سے تمام گرور تقبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزق کی طرف لے کے جانے والی ہیں عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تا فرمائے ایسی متیز ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ